اسلام علیکم آج ویورز آپ کے لیے بہت ہی سبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور بڑے بیجن ہیں وہ اس کو انجوائے کریں گے تو فنگر چپس اس طریقے سے بنے گی کرسپے اور کرنچی جسٹ آپ نے آلو لینے ہیں ویورز جتنے بھی آپ آلو کی چپس بنانا چاہتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر لیں کارنے کے بعد بھی دو سے دین پانی کے ساتھ اچھے سے واش کریں اور اس طرح سے آپ نے اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو جو ہے وہ کھلے برطن میں ایڈ کر دینا ہے اور ویورز اب جب بہت اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں آلو تو آپ نے جو ہے ان میں ایڈ کرنا ہے بیسن آپ بیسن کی جگہ پر کون فور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بیسن سے بھی آپ ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست سے چپس بن کر تیار ہوتی ہے تو دو سے تین چمچ بھر کر میں نے بیسن ایڈ کر دیا اور ویورز اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی نمک میں تقریباً ڈیڈ ٹی سپون کے قریب ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کر لیجئے گا ہاف ٹی سپون اس میں ریگولر سرخ مرچ کا ایڈ کروں گی اور ویورز اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے تو بہت زیادہ جو ہے اگر آپ کے آلو جو ہے وہ گیلے ہوں گے تو جو ہے وہ اتنی سبردست چپس نہیں بنے گی نہ ہی آپ نے ان کو کپڑے سے ڈرائے کرنا ہے جسٹ آپ نے پانی اچھے سے ڈرائے کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس طرح سے اس میں سپائسز ایڈ کر دینا ہے ویورز مسترڈ آئل میں میں ان کو فرائی کر رہی ہوں آئل بہت اچھے سے گرم تھا دھن میں نے ایڈ کیا اس کو اور اب اس ٹیج پر آپ نے دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو ہیلانا ہے ایک دم سے آپ نے ان کو پلٹنا نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو ہیلائیں گے اور دیکھیں گا منٹوں میں زبردست چپس بن کر تیار ہو جائے گی بہت ہی کرسپی بنتی ہے اس طریقے سے آپ چھوٹیاں ہیں اس کو لازمی ٹرائے کریں اکثر بچے جب زد کرتے ہیں تو جلدی سے کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بہل آئیکن کو بھی لازمی سے پرس کر لیجئے گا میں کوشش کرتے ہوں کہ آپ کے ساتھ مزے مزے کی ریسپی ایزی ویسے شیئر کروں تو ورس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ریسپی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ چلی ساس کے ساتھ گارلک ساس کے ساتھ سرف کیجئے گا آپ اس کو کسی بھی قسم کی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے گا انشاءاللہ بہت زبردستی ریسپی بن کر تیار ہوگی آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ کا جب دل چاہے آپ اس کو جو ہے وہ بنائیں اور انجوائے کریں آپ نے دعوں میں یاد رکھیے کہ اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا انشاءاللہ بہت جلدے ایک نئی رسپی لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ